اسلام علیکم ایوٹیو فیملی تو کیا حال سے آلیں امید کرتے ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل خیرے سے ہوں آپ لوگ کیسے ہیں تو چلی جی نیو ریاکشن کے ساتھ میں لے کر آئیوں بہت ہی اہم پوائنٹس سب سے پہلے میں یہاں پہ ناغین اور اس کے ہزبن چاروں کے اوپر بات کرنا چاہوں گی اور اس کے بعد جو ہے انور چاچو کے اوپر بات کریں گے اس کے بعد ستارہ اور اس کے بچوں کے اوپر بھی تھوڑا سا نظر سانی ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے ستارہ کی دیورانی جو تھانی دیورانی کیا بولتے ہیں آپ لوگ جو مطلب ساجد بھائی کی جو بیوی ہے نل کے والی باجی پہ بھی بات کریں گے اچھا جی سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی نینو صاحبہ پہ نینو صاحبہ کا میں نے بھی تھوڑی در پہلے ویڈیو دیکھا نینو صاحبہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ جو ہے کچھ بھی کریں کوئی بھی ولوگنگ کریں مجھے اس کی فلوگنگ سے کوئی پروبلم نہیں ہے یہ ولوگنگ کر سکتی ہے کچھ بھی کریں لیکن 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 یہ بندی اس کا کہنا ہے کہ میں پریکننٹ ہو اور کبھی یہ اپنا پیٹ دکھا رہی ہوتی ہے شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی اس کے اوپر جو ہے ریلز بنا رہی ہوتی ہے ایسے زور سے پیٹ کو دبا کے کمیز کو ایسے پکڑ کے پیٹ پورا نکالتی ہے دوسرا آپ جو ہے گھر کے اندر آپ بیٹھی ہوئی ہیں یہ رمضان آپ کا کیا لگتا ہے مطلب رمضان آپ کا کوئی سگا بھائی ہے آپ کا باپ ہے آپ کے خونی رشتے میں آپ کا کوئی دوست ہے کوئی آپ کا رشتہ دار ہے جو آپ اس کے سامنے جو ہیں بغیر دوبٹے کے گھوم رہی ہیں اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ کو ذرا بھی حیاء نہیں ہے آپ کہتی ہیں کہ میں پریگنٹ ہو پہ آپ پریگنٹ عورتوں کی پھر رسپیکٹ بھی کیجئے کیا آپ کو یہ زیب دیتا ہے ایسا مسلم ہونے کے ناتے میں یہ بات یہاں پہ کر رہی ہوں کیا آپ جس طریقے سے اپنے آپ کو یہاں پہ لوگوں کے سامنے شو کروا رہی ہیں کیا یہ آپ کو زیب دیتا ہے اتنا مطلب آپ کا جو پیٹ ہے چربی والا وہ ایسے سب کو دکھا رہی ہیں کہ یہ پریگنٹ ہو میں میرا بیبی ہے تو اگر آپ پریگنٹ ہے میں نے کبھی اس کے پریگننسی کے اوپر بات نہیں کی کہ ہے یا نہیں ہے اگر اس نے کہا کہ میں پریگنٹ ہوں تو یہ ہوگی میں مان لیا کہ یہ پریگنٹ ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ پریگنٹ ہے یا نہیں اوپر والے کو پتا ہے بہت شائے لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں لیکن مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ پریگنٹ ہے تو اچھی بات ہے پریگنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اولاد سے نوازے جس کے پاس بھی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد کا سکھ دے ٹھیک ہے تو میں خوش ہوں گر یہ پریگنٹ ہے لیکن یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں یہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی مجھے بہت غصہ اس کے پر آیا پیچھے وہ رمضان وہ غیر آدمی بیٹھا وہ ہے یہ بغیر تو بٹے کے اس کے سامنے گھوم رہی ہے یہ تیار ہو رہی ہے چل تیار ہو جو اپنے میاں کے لئے تیار ہو اپنے میاں کے لئے تم یہ سارا کچھ کر رہی تھی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے پہلے آپ کا میاں آتا ہے چارو خط ہے وہ آپ کو مہندی کا کون دیتا ہے پھر وہ آپ کو چوڑیاں دیتا ہے بہت اچھی بات ہے نیا بیو میں یہ انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے لیکن یہ سارے ڈرامے انہوں نے ٹنکی آپ لوگ وائٹی والوں کے لئے ہی کیوں کرتے ہیں کہ کوئی پرسنل لائف نہیں ہے پرسنل لائف آپ لوگوں کے کچھ نہیں مطلب اتنی بے ہیائی ہو گئی ہے میں آپ لوگ کو ایک چیز بتا دوں یہاں لوگ ستارہ کو فورم بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اوہ بے شرم اوہ بے ہیائی اوہ تم نے یہ پین لیا اوہ تم موٹی اوہ تم سنڈی اوہ تمہاری آستین ہے چھوٹی ہے لیکن اس کے اوپر کس کا دہان ہے یہ بھی اسی پاکستان میں رہتی ہے نا یہ بھی تو اسلامی جمہوری پاکستان میں رہتی ہے نا پھر اس کے اوپر کسی کا دہان کیوں نہیں جاتا کہ ایک پریگنٹ وومن جو ہے مطلب پاکستان میں جو اسلامی جمہوری پاکستان ہے وہاں پر یہ لاؤ یہ طریقہ دیتی کہ آپ اپنا جو ہے پیٹ ایسا پریگنٹ ہو تو پورے بازار کے سامنے نکل کے دکھائیں کبھی آپ الٹرا ساؤنڈ دکھاتے ہیں کبھی آپ پورا بیبی دکھا دیتی ہیں کیا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ آپ کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر بچے سے نواز ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں ہمارے دین میں اور ہمارے اسلام میں یہ چیزیں اللاؤڈ نہیں ہیں کہ آپ پریگنٹ ہیں اور آپ پیٹ جو ہیں کمیز آپ کس کیسے زور سے پکڑ کے لوگوں کو دکھا رہی ہے کیا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا دکھا رہی ہے یہ اس کے بعد یہ جو ہے چاروخ جو ہے وہ نینہ کو جو ہے چاروخ نینہ کو وہاں پہ گولڈ کی رنگ دیتا ہے کیا دیتا ہے کچھ بھی دیتا ہے نیو یار پہ اس کو گفت دیتا ہے تو یہ لوگ باہر جا کے کھانا وانا کھاتے ہیں ایک تو رات کا ٹائم ہے ٹھیک ہے رات کے ٹائم پہ کہ یہ جا رہی ہے رات کو بارہ ایک بجے یہ کیا اللاؤڈ ہے آپ کو اپنے بچے کا ذرا بھی خیال نہیں ہے کیا پریگنٹ وومن ہے آپ کا پیٹ دکھ رہا ہے آپ ننگے سر باہر جا رہی ہے کیا یہ چیز آپ کی یہ ٹھیک ہے آپ خود ہی اپنے بچے کی سگی نہیں ہے آپ خود ہی اپنے بچے کی سگی نہیں ہے رات کو لیٹ نائٹ نکل جاتی ہے بینہ یہ سوچیں سمجھے کہ آپ پریگنٹ ہیں اور شفون کا ٹوپٹہ آپ گلے پہ لے کے نکل گئی مطلب نہ کوئی سر ڈھکا نہ کچھ آپ ویسے کر لو پریگنٹسی کے علاوہ تو ویسی کرتی ہو میں نے کبھی نہیں بولا کہ کرتی ہے نہیں کرتی لیکن یار پریگنٹسی کے دوران چیزوں کا بڑا خیال کیا جاتا ہے ہمارے یا یہاں مطلب جو کوئی پریگنٹ ہوتا ہے تو اس طرح راتوں کو مطلب ننگے سر بہار نہیں نکلتے یار درخت وغیرہ ہوتے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے بڑے جو ہمارے ہوتے وہ ہمیں منع کرتے ہیں کس طرح مت نکلا کرو بچے کے اوپر اثرات ہوتے لیکن نہیں جی اس نے تو اوور ایکٹنگ کرنی اوور ایکٹنگ کی دکان ہے بس یہ نکل گئی اپنا شفون کا تو بٹا گلے پہ لپیٹ گئے اور بس سینہ اسے تھان کے نکل گئی اور وہ اس کا بیغیرہ شور بھی اس کو لے کے جا رہا ہے مطلب اپنے بچے کا چول اس کے بارے میں اپنے بچے کا تو سوچ تو چارخ اس کو گھر پہ بٹھاؤ کہ بھئی اپنے بچے کا دھیان رکھو کیا ضرورتی فائر ورس پہ باہر جانے کی فٹاخش و ٹوخے ہو رہے ہیں پریگنٹ وومن جاتی ہے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے باہر جا کے وہ بھی اسلامی جمہور پاکستان یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا کسی کو نہیں دکھائی دے گا صرف ستارہ لوگوں کو دیکھے گی صرف ستارہ دیکھے گی جو عزت اور عبرو سے اپنی باتی جی کی شادی کر رہی ہے صرف وہی لوگوں کو کھٹ رکھتی ہیں اس کے پر لائیوے لگتی ہیں اور وہ صرف وہی عورت ہے صرف وہی ایک عورت ہے اور یہ باقی سارے مرد ہیں یہ کچھ بھی دکھا دے کسی کا کک نہیں چاہتا وہ دوسری جو ہے پورے پورے تربوس دکھا دیتی وہی کوئی نہیں دکھاتی رہو دکھاتی رہو نہیں لیکن ستارہ کو ہم نے پکڑ کے دھونا ہے اس کی ماں کو پکڑ کے بیٹھ کے دھونا ہے رنگ دی ہے اور اس کے بعد پتہ ہے کیا کیا ہے انہوں نے رنگ دینے کے بعد آرام سے وہاں پہ جو ہے اس کی فرینڈ اس کے ساتھی نینہ کی اور وہ وہاں پہ اس کو رنگ دے رہا ہے بیٹھ کے اور جب رنگ دی تو ایک دم سے اس کو گلے لگا لیا مطلب بے حیائی کی انتہا ہو گئی یہ کون سا طریقہ ہے ایک دم سے گلے لگ گئے کیا دکھا رہے ہو بھائی کیا دکھا رہے ہو یہ مجھے ایسا لگتے ہیں یہ مطلب مجھے لگتا ہی نہیں کسی انگل سے یہ مسلم ہے مسلم میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں بھائی نہیں ہوتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے آپ مطلب ولوگنگ کے ٹائم پہ وہ بھی پریگنٹ وومن یار مطلب کچھ شرم کر لو پیٹ کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ڈال دو پریگنٹ ہو نا پریگنٹ ہو نا اللہ تمہارا بچہ خیر خیریت سے پیدا کر دے تھوڑ اپنے بچے کی سگی بن جا بھائی ہماری مت سن اگر ہم لوگ کوئی سپورٹر آگے کوئی بات کرتے ہیں لائیو لگا کے بتوائیں دے کے نکل جاتی اگلی بندی اگلی بندی بتوائیں دے کے نکل جاتی ماں بہنے کر دیتی ہے لیکن یہ تو اپنے بچے کی سگی نہیں ہے اگر جو انسان اپنے بچے کا سگا نہیں ہے پھر تو کس کی سگی ہے مجھے پہلے یہ بتا بڑا مجھے میرا دماغ خراب ہو اس کو دیکھے یقین کریں مجھے بلکل اچھا ہی لگا جو سچ بات ہے وہی بولی ہے یہ کہتی ہے میں پریگنٹ ہو آپ پریگنٹ ہے آپ اپنا دھیان رکھیں ٹھیک ہے نا آپ ننگا سرباہر نہیں جا سکتی ہیں رات کے ٹائم آپ دن میں ہزار جگہ جائیے آپ سارے کام باہر کیجئے آپ نیوئیر کا جو دن والا تھا آپ دن میں نکل جاتی بہت ہی زیادہ اپنے بچے کے ساتھ بہتیاتی کریں پھر کہتی ہے میرے بچے کو لوگ بدوائے دے رہے ہیں میرے بچے کو یہ کر رہے ہیں اور لائیو لگا کے سارے سپورٹروں کو گالیاں دیتی ہے اور بدوائے دا کے نکل لیتی ہے یہ اس کا طریقہ ہے یہ اس کا طریقہ بھارتات بولوں گی میں اس کو اس کو بولتے ہیں سیمپتی گین تو تھوڑا سے اپنا دھیان رکھو ٹھیک ہے اور رات کے ٹائم مت نکلا کرو یہ ریاکشن میں اس وجہ سے تم پہ دے رہی تاکہ تمہاری عقل کے جو تمہاری عقل پہ جو پردے ڈلے میں پردے ہٹ جائیں اپنے گھر پہ بیٹھے ہو آرام سے بیٹھو اتنے ٹائم بار تمہیں اللہ نے انسان وہاں پہ بیٹھا ہے وہ اس کے سامنے بشرمی سے گھوم رہے جا رہی ہے پتہ نہیں کیا دیئے لوگ پتہ نہیں کیا اسلام ریپریزینٹ کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے انسان کے ایک حدود حدود ہوتی ہے حقائق ہوتے ہیں لیکن نہیں یہاں پہ ان کا سارا کچھ جو ہے سارا ننگ پن انہوں نے مچایا خیر چلے آگے چلتے ہیں ریاکشن پہ یہاں پر اس کی وجہ سے وہ نہیں گئے لیکن وہاں پہ پہ پہنچے پھر ساجد بھائی سے ملے اور کافی خوش نظر آ رہے تھے اور انہوں نے ساری ڈیکوریشن وغیرہ ساری کی ساری دکھائی اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میرے یہاں پر آنے سے بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوئی ہے بہت ساری لوگ نراز ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بتایا نہیں نراز کون ہوئے ہیں تو آپ لوگ سمجھ جو یہ جو نجمہ کا باپ ہے یہ بڑھا اس کو بھڑکا پھڑکو کے جو ویڈیوز وغیرہ بنوائی ہیں یا جو کچھ بھی کیا ہے اس میں بھی مجھے چمپک لائے کا تھوڑا بہت ہاتھ لگتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے ویسے مجھے کنفرم نہیں ہے ویسے مجھے لگتا ہے میرا پوائنٹ ہے باقی مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا سوچتے ہو تو اس کو تو انہوں نے روک دیا کہ تو نہیں جائے گا شادی میں شادی خراب کرنے کی کوشش کیے چمپک لائے ٹھیک ہے یہاں پر یہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ فاروق آ کر جو ہے وہ گیم کھیل جائے گا اس نے جو ہے چاچو انور کو بلالیا کہ تم آ جاؤ شادی میں اب چاچو انور جو ہے اس گیم میں چمپک لائے کے ساتھ بھی شامل ہے اور ادھر بھی اس کا دل کر رہا تھا زائر سے بات ہے ویوز تو سب کو چاہیئے اور اتنا ٹائم بعد زور کوشش کی ہے مطلب یہ جو اس میں سارے ملے ہوئے سب کے سب ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ وہ چمتکار ہو گیا کہ وہاں سے جو ہے فاروق نے جو ہے آ کر اس کو منت سماجے کر کے اس کو بلالیا کہ بھائی تم میرے مطلب باپ ہو تو میرے باپ بننے کی کوشش کرو اور میں اپنی بیٹی کا باپ ہو تو میرے باپ بن جاؤ تو اس طرح یعنی بیٹی کو رخصتی کروانے کے لیے انہوں نے اس کے جو ہے کیا بولتے ہیں دادا بولیں گے ہاں دادا ابو کو بلالیا تو یہ ان کے دادا ہوئے اور وہ ان کی پوتی ہی ہوئی مطلب فاطمہ چاچو انور کی پوتی ہی ہیں کیونکہ یہ لوگ بھائی ہیں تو اچھی بات ہے اگر چاچو انور وہاں گئے ہیں مجھے اچھا لگا ایک طرح سے چاہے وہ گیم کھیل رہے کچھ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کا دل تھا کہ وہ جائیں لیکن وہاں پہ چمپا گلال کی گیم پوری خراب ہو گئی نا انور چاچو کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ویوز انہوں نے لیے اور بہت سارے ہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں صبح میرا ولوگ آئے گا اور بڑا خوش نظر آ رہے تھے اور ساجد بھائی بہت اچھے سے ان سے ملے ساجد بھائی کا یہاں بہت بڑا رول ہے وہ بیچارے بہت ہی محنت کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں شادی میں جس طریقے کا انتظام مجھے آج دیکھنے کو ملائے نا شاندار شادی کی اور دل کھول کے خرچہ کیا ہے ستارہ نے دل کھول کر خرچہ کیا ہے اور ساجد بھائی نے ساتھ دیا ہے ویلڈ دن آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو خوش رکھے اور اپنے حفظ امان میں رکھے اچھا جی یہاں پر بات کریں گے طیبہ کی اور آیت کی اور مصطفہ کی آیت جو تھی وہ ایک جھلک ہمیں دیکھی ستارہ کی ویڈیو میں پنک کلر کا مرجنڈا ٹائپ کو کوئی سوٹ پہناوا تھا اس بچی نے اللہ مجھے جھوٹ نہ بولوا اگر یہی کلر ہے اور دوسرا مصطفہ کا کرتہ دکھایا اور مصطفہ جو ہے مجھے ایسا لگ رہے آیت بھی بیمار ہے طیبہ بھی بیمار ہے اور مصطفہ بھی بیمار ہے اور بہت زیادہ میں نے جو آج دیکھا مطلب میں طیبہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی شب کے ولوگز مجھے طیبہ کہیں نہیں دیکھی کہیں نہیں دیکھی اور مجھے بڑا برا لگا ستارہ کے دو ولوگ آئے اس پر مجھے طیبہ نہیں دیکھی کیونکہ مجھے دیکھنا تھا اور پروپر ان تینوں کا کلپ لینا چاہیے تھا آپ کا ساجد بھائی کا اور طیبہ مصطفہ اور آیت کا مجھے آپ پانچوں کو دیکھنا تھا اور ایک دو لوگوں سے پوچھا کہ کہیں پر طیبہ کو کسی کے ولوگ میں دیکھا ہے جو میری نظر سے نہیں گزرا تو مجھے بولا گیا کہ نہیں ہمیں تو نہیں دیکھی حالانکہ میں نے سب کی ویڈیوز دیکھی کیا پتہ آپ لوگوں کو دیکھا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا لیکن طیبہ کا اس طرح سے مسنگ ہونا اور ویڈیوز میں نہ دیکھنا مجھے نہیں اچھا لگ رہا ستارہ کو اپنے بچوں پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ طیبہ کو میں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں آیت کو اپنی بیٹی سمجھتی ہوں جتنی مجھے میری بیٹیاں عزیز ہیں اتنی ہی مجھے اس کی بیٹیاں عزیز ہیں کیا پتہ ستارہ و لاؤگن وغیرہ اور کام میں اور شادی میں مصروف ہے لیکن بچے یہاں پہ جو ہیں بچوں سے بڑھ کر میری لیے دنیا میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے میں اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتی ہوں اور جو میں بولتی ہوں تو ویسی ہی میں ستارہ کے لیے اور ستارہ کے بچوں کے لیے بھی ویسے ہی سوچتی ہوں تو کوئی بھی میری اس بات کو مائنڈ مت کرنا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو بھئی یہ میرا رائیڈ بنتا ہے بولنا مجھے نہیں اچھا لگا آیت اور تیبہ دونوں تیبہ آیت مطلب ایک جھلک دیکھئے اور وہ نہیں آ رہی تھی ستارہ اس کو لے کے آرہ رہی تھی وہ نہیں آ رہی تھی تنگ کر رہی تھی لیکن تیبہ مجھے کہیں نہیں دیکھی سوری مجھے نہیں اچھا لگا مجھے دیکھنا تھا نا اس کے مجھے دو ولوگز ہیں دونوں میں نہیں دیکھی مطلب تیار ہو کے اس طریقے سے تیاری سے جو تیار کپڑے وغیرہ پہن کے چوڑیاں چوڑیاں ڈال کے کون سا ڈریس تھا کیا تھا مجھے نہیں دیکھی اچھا جی یہاں پر یہ چیزیں تھی اور کبھی بھی نا میں ایک یہاں پر آپ ساری جتنی بھی میری بہنیں میری باتوں کو برا بلکل بھی نہیں مانیے گا آپ لوگ بھی مائے ہیں آپ لوگوں کے بھی بچے ہیں تو انسان کو اپنی لائیو میں سب سے پہلے اولاد رکھنی چاہیے پھر اس کے بعد کسی اور کی اولاد آتی ہے اس کے بعد آپ کسی اور کے بارے میں سوچتے ہو سدھی سی بات ہے مائے سیلفش ہوتی ہیں بچوں کے معاملے میں یہ بات یاد رکھئے گا ماں ماں ہوتی ہے تو میرے لئے میرے بچوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے تو ہر ایک کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ میری ایک چھوٹا سا مشورہ ہے سب کے لئے ٹھیک ہے پوزیٹیو لیجئے اس کو بالکل بھی نیگٹیو مت لیجئے گا مجھے ان بچوں سے بہت پیار ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ بچے جو ہیں صبح والے ولاغ میں مجھے یاد آیا مجھے تیبہ وہاں دکھی وہاں پہ وہ فور سسٹر والی کی جو چھوٹی والی بیٹی ہے اس کے ساتھی اور کاشف کا بیٹا بھی کھڑا تھا مطلب تیار نہیں ہوئے تھے لیکن یہ جو تیاری کے بعد مجھے نہیں دکھی تیبہ جیسے تیاریاں کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں اس میں مجھے نہیں دکھی اچھا جی یہاں پر آ جاتے ہیں ذرا فور سسٹر پہ انہوں نے ویڈیو ڈالا اور وہاں پہ اسلام آباد میں وہ جو ایک آنٹی تھی جو ستارہ لوگوں کی ویڈیوز میں بھی آئی تھی اور انہوں نے ویڈ دیز میں بلائے تھا آئے تیبہ کی تو وہ وہاں پہ پہنچی ہیں اسلام آباد سے گاؤں اور انہوں نے کافی سارے گفٹس دیئے ہیں میں نے فور سسٹر والی کے ویڈیوز میں وہاں پہ دیکھے ہیں اور کافی سارے گفٹس تھے ڈینر سیٹ تھا پتہ نہیں ڈینر سیٹ تھا پلاسٹک کا میرے حیال میں کوئی ٹی سیٹ تھا کافی سارے کارٹونز رکھے تھے کافی سارے گفٹس تھے کپڑے وغیرہ سب کے لیے وہ سوٹس لے کے گئی تھی تو یہ اسلام آباد سے سپیشل گیسٹ ان کے وہاں پہ گئے تھے ستارہ کے انہوں نے انوائٹ کیا تھا خیر انوائٹ انہوں نے تاہیرہ سسٹر کو بھی کیا لیکن تاہیرہ سسٹر اگر جاتی تو بہت اچھا ہوتا لیکن تاہیرہ سسٹر ہمیں نہیں دیکھی تو مجھے تھا کہ وہ بھی جائیں گے لیکن وہ نہیں گئی اب مجھے نہیں پتا کہ وہ جائیں گی یا نہیں جائیں گی اگر وہ چلی جاتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے بھائی چار چان لگ جائیں گے اچھی باتیں ولوگ میں دکھیں گے اور یہاں پر میں بات کروں گی نل کے والی بات جی بول دیتیوں فور سسٹر بہت لمبا ہو جاتا ہے فالتو کا شورٹ آؤٹ یہاں پہ نل کے والی سرکار نے بولا ہے کہ لوگ مجھے پریگنٹ بنا رہے ہیں اور لوگ بتا نہیں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ تم اتنی موٹی ہو اور تم اتنی یہ ہو اور میرے پر گندے گندے نام رکھ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اور ہاں پریگنٹ ہو پریگنٹ کے بارے میں بارا بول رہی تھی کہ تم پریگنٹ ہو بھائی میں کوئی پریگنٹ نہیں ہوں میرے پانچ سیزرین ہوئے مطلب بڑے والے آپریشن جو آپ لوگ بولتے ہو مطلب ان کے بچے جو ہے نا آپریشن سے پیدا ہوئے نارمل ڈیلیوریز نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیٹ اتنا بڑ گیا ہے اور مطلب میں بیمار ہوں میری طبیعت خراب ہے تو برائے مہربانی میرے اوپر اس طرح کی فال تو تنقیدیں نہ کریں میں پریگنٹ نہیں ہوں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اس کو کس نے پریگنٹ کہا ہے جو اس کو اتنا برا لگ ہے کس نے بولا ہے ذرا نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کر بتانا لینل کی والی بات جی بڑی تپی بھی تھی اس بات پر کہ تم لوگ مجھے اتنے خراب خراب ناموں سے پکا رہے ہو میں کوئی پریگنٹ پریگنٹ نہیں ہوں مجھے تنے گندے گندے نام دیے جا رہے ہیں تو یہ مت بولو اور میری مرضی میں کمفرٹبل فیل نہیں کرتی تو میں فیس ریویل کر دیا ہے مطلب تصویروں میں ویسے میرا دل نہیں کر رہا کہ میرا ویڈیو میں آؤں تو ہو سکتا ہے ان کو برا لگ رہا ہوگا کہ مطلب وہ فرنٹ کیمرے مطلب سیلف کیمرے پیسے پکڑ کے ویڈیو بنانا دیلی ان کو نہیں اچھا لگ رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے ان نے تصویر لگا دیا یعنی الٹی سیری تصویریں لوگ لگا رہے تھے ان کی وہ کہہ رہی تھی لیکن یہ میری ریال تصویروں کی فوٹو لگی مجھے بڑی ہسی آئی کہ آپ اتنی صفائیاں کیوں دے رہی ہیں اگر لوگ آپ کے اوپر بات کر رہے ہیں آپ کے اوپر تنقیت کر رہے ہیں تو آپ ایک مطلب وائٹی کے پر آپ بلوگ آ رہے ہیں تو آپ کے اوپر تو بات ہوگی آپ اتنا زیادہ اپنے ریاکشن دے دیا مجھے بڑا اتنی مجھے ہسی آ رہی تھی وہ پریگنٹ والی بات پر بتا نا کس نے بولا ہے روپم دیا آپ نے تو نہیں اس کو بڑا غصہ آیا اچھا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا چلے یار ویڈیو کو اینڈ کرتے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا سب تک کے لئے اللہ حافظ